مسیح میں عزیز بہنوں بھائیوں بچوں بزرگوں عزیز کلیسیا خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کے قیمتی خون سے خریدا ہے ہم اس کے نمائندے ہیں ہم مسیح کے ایلچی ہیں ہم مسیح کے ایمبیسیڈرز ہیں اس دھرتی پر اور اس کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے نمائندے ہوتے ہوئے اس کے ایلچی اس کے سفیر اس کے ایمبیسیڈر ہوتے ہوئے ہمیں اس ساری سیچویشن میں کس طرح سے پیش آنا ہے اپنے خاندان میں یا لوگوں کے ساتھ اس سیچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں آج ہم خدا کے کلام میں سے اس پر غور کریں گے وبائی صورتحال میں ہماری ذمہ داریاں our responsibilities in pandemic situation جو بڑی ذمہ داری پہلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں اور اس پر بھروسہ رکھیں پینک نہ ہوں گھبراہت کا اور دہشت کا شکار نہ ہوں خوف کا شکار نہ ہوں خدا پر بھروسہ رکھیں اور پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم خود خدا کے پاس اس کے حضور اس کی حضوری میں اس سے رفاقت رکھنے کے لئے آگے پڑھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سارے ماحول میں اس ساری صورتحال میں خدا سے رابطہ کریں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں کیونکہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا کہ یہ آفتیں اور وبائیں خدا کے غصے کی وجہ سے آتی ہیں جب خدا ہم انسانوں کی حرکتوں ہماری کرنیوں ہمارے کاموں ہماری بری عادتوں روئیوں اور باتوں اور کاموں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو وہ آفتیں وبائیں اور مصیبتیں اور مری اور کال وبائیں ہم پر بھیجتا ہے اور آج پوری دنیا جس وبا کا شکار ہے جس آفت کا شکار ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے خدا کی طرف رجوع لانا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے عمال کے کتاب تیس رواب اور انیس ویائیت میں کہ ہم توبہ کریں خدا کی طرف رجوع لائیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور خدا مند کی طرف سے تازگی کے دن پھر لوٹ کے آئیں گے خدا ہماری صحتیں بحال کرے گا خدا ہمارا سکون اور چین بحال کرے گا خدا ہمارے ملک اور ہماری قوم اور دنیا کے حالات بہترین بنا دے گا جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں خدا کی طرف لوٹتے ہیں خدا کی طرف پلٹتے ہیں ہم اپنے برے کاموں کو چھوڑتے اور خدا کی طرف جاتے ہیں نینوہ کے لوگوں نے بھی اپنے برے کاموں کو ترک کیا اپنی بری روشوں کو چھوڑا اور خدا کی طرف رجوع لائے خدا سے منت کی فریاد کی تو خدا نے انہیں معاف کیا سو ہماری بڑی ذمہ داری مسیحیوں کی یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں توبہ کریں ہم مسیحی ہوتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا یا ہم گناہوں سے آزاد اور پاک ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو نہیں سکتا ہم سب میں گناہ کرنے کی کپیسٹی موجود ہے جب تک ہم اس جسم کی حالت میں ہیں ہمارے اندر یہ کپیسٹی موجود ہے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ بہت بڑے بڑے ایمانداروں سے بھی گناہ سرزد ہوئے سوائے خدا مند یسو مسیح کے جو کامل خدا کامل انسان بنا اس میں کوئی گناہ نہیں وہ گناہ خطا اور غلطی سے پاک ہے اس کے سوا دنیا میں کوئی انسان گناہ سے خطا سے غلطی سے خالی نہیں ہے سو ہماری یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے اس ساری صورتحال میں کہ ہم خود اپنے شخصی اور خاندانی اور قوم کے گناہوں کی خدا سے معافی مانگیں خدا کی طرف رجوع کریں کیونکہ خدا ان حالات کو ان وباؤں کو ایک علام کے طور پر ہمیں جگانے کے علام کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ میری طرف پلٹو کم ٹو می کم بیک ٹو می خدا نے ہمیں پیدا کیا لیکن ہم نے خدا کو چھوڑ دیا اور اپنی بری روشوں میں پڑ گئے برے کاموں میں پڑ گئے خدا چاہتا ہے ہم اس کی طرف لوٹیں آؤ اس کی طرف لوٹیں اور اس پر بھروسہ کریں انسان ہمیں نہیں بچا سکتا کوئی میڈیکل سائنس سمیں نہیں بچا سکتی جب تک خدا کی طرف سے کرم اور رحم نہ ہو تب تک کوئی وسیلہ ہمارے کام نہیں آسکتا زبور میں لکھا اگر خداون ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے اور اگر خداون ہی شہر کا رکھوالہ نہ ہو محافظ نہ ہو تو پہرے دار کا جاگنا بے فائدہ ہے جب تک خدا رحم نہ کرے اس کی طرف سے تازگی کے دن نہ آئیں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا اس لئے ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ صرف اور صرف زندہ خدا جو ہمارا خالق اور مالک اور فدیہ دینے والا ہے صرف وہ ہمیں بچا سکتا ہے زبوری کانوے ان دنوں ہم بہت پڑھ رہے سن رہے گا رہے ہیں اس میں خدا پر بھروسے کی بات ہے یقیناً اس میں وہ کوئی تعویز بنا کے پہننے کی چیز نہیں ہے زبوری کانوے وہ لکھ کر اپنے گھروں میں عویزہ کر دینے کے لئے نہیں ہے کہ صرف عویزہ کر دو تو کام کرے گا بلکہ زبوری کانوے خدا کے کلام کا وہ حصہ ہے جو زبور نبیس نے ایمان کی حالت میں خدا پاک روح کے الہام سے لکھا کہ جب ہم آفتوں اور مصیبتوں میں آپ خود کو گھرا ہوا پائیں جب ہمارے ایک طرف ہزار اور دوسری طرف ہزاروں ہزار گر جائیں موت کا شکار ہو جائیں فنا ہو جائیں آفتوں میں گر جائیں تو بھی ہم خدا پر بھروسہ رکھیں کہ خدا کے پروں کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے وہ ہمارا بچانے اور چھڑانے والا ہے وہ ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے زبوری کانوے پناہ مانگنے کا ایک ذریعہ ہے خدا کی پناہ میں آنے کا خود کو خدا کے سپرد کر دینے کا ایک وسیلہ ہے جسے کچھ معلوم نہیں کہ میں کس طرح خود کو خدا کے تابع کروں وہ زبوری کانوے پڑھے اور اس پر غور کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دے کہ اے خدا میں تیرے پروں کے نیچے آتا ہوں میں تیرے پروں کے چھاؤں میں خود کو چھپا دیتا ہوں تاکہ تُو مجھے محفوظ رکھے ہمارا خدا کبھی یہ نہیں کہتا کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی ہاں وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں خدا من جسو نے کتنا خوبصورت وعدہ دیا ہے جانے سے پہلے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے زبور اکانوے تلاوت کریں گائیں پڑھیں آویزہ کریں لیکن ایمان رکھیں اس پر کہ میرا خدا ان آفتوں وباں اور مصیبتوں میں مجھے بچانے کی چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے اور میں خدا کے سپرد اپنا آپ اپنا گھرانا اپنا نیبرہود اپنا آسپڑوس اور اپنا شہر اور اپنا ملک اور یہ دنیا خدا کی پناہ میں دیتا ہوں سو ہمیں یہ پہلی ذمہ داری خود سے شروع کرنی ہے اپنے آپ سے کہ اپنے اپنے خاندان اپنی قوم اور بڑی نو انسان کے لئے دعا کرنی ہے خدا ون تو ہمیں معاف کر ہم تیری طرف لوٹتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں جب تک ہم خدا پر بھروسہ نہیں رکھیں گے ہم آزاد نہیں ہوں گے ہم چھڑائے نہیں جائیں گے ہم بچائے نہیں جائیں گے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خدا سے مدد اور حکمت مانگیں سوا خدا کے کوئی نہیں جو مدد کر سکے جب تمام وسائل اس دنیا میں جتنے وسائل ہیں وہ جواب دے رہے ہیں کسی کے پاس اس وائرس سے بچاؤ کی دوا نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں کوئی ٹیبلٹ نہیں کوئی انجیکشن نہیں کوئی سیرپ نہیں ہے خدا سے مدد مانگیں اور حکمت بھی مانگیں خدا سے خدا کے سوا نہ کوئی حکمت دے سکتا ہے نہ کوئی توانائی دے سکتا ہے نہ کوئی برکت دے سکتا ہے نہ کوئی بچا سکتا ہے نہ چھڑا سکتا ہے زبور میں لکھا ہوئے کہ جنگ کے لئے گھوڑا تو تیار ہے لیکن فتح خداوند کی طرف سے ہے جب تک خداوند فاتح نہ بنائے جب خداوند فتح نہ دے تب تک ہماری ساری کوششیں ادھوری اور بیکار رہتی ہیں خدا سے مدد مانگیں سارے ارینجمنٹس کرنے کے لئے بھی خود کے بچاؤ کے لئے بھی اپنے تحفظ اور پریکوشنز کے لئے بھی سیفٹی میجرز کے لئے بھی خدا سے مدد مانگیں اور خدا سے اقل دانش حکمت فہم اور علم مانگیں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے کیونکہ یہ وائرس نیا ہے جیسے جیسے لوگ ہمیں بتاتے جا رہے ہیں ویٹس ایپ پہ فیس بک پہ میسنجر میں میسیجز آتے ہیں کالز آتی ہیں کہ جی ایسا کر لو ایسا کر لو تو آپ بچے رہو گے یہ کھالو یہ پیلو یہ لگالو تو بچے رہو گے ہر کسی کے اپنے فارمولے اور اپنے ٹوٹکے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے صرف خدا من جانتا ہے خدا سے مدد مانگیں ہم اماندار لوگ عام انسان ہیں تو بھی خدا سے مدد مانگیں ہم حکمران ہیں تو بھی خدا سے مدد مانگیں ہم انتظامیہ منجمنٹ ہیں ہم تو بھی خدا سے مدد مانگیں ہم میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں پھر بھی خدا سے مدد مانگیں ہم سائنٹسٹ ہیں ریسرچر ہیں پھر بھی خدا سے مدد مانگے اور اسی سے حکمت مانگے تاکہ وہ ہمیں سکھائے ہمیں سمجھائے کہ ہم نے ان حالات میں کیا کرنا ہے بائبل میں کئی جگہوں پر موجود ہے کہ خدا کے لوگ جب مسئلہ بند میں فس گئے تو وہ خدا کے پاس کہے خدا مدب ہم کیا کریں اور خدا نے انہیں رہنمائی بخشی کہ تم یہ احسا کرو موسیٰ نبی جب قوم اسرائیل کو لے کے نکلا تو ایک جگہ پانی کروا آ گیا خدا سے فریاد کی خدا نے رہنمائی کی اور ایک پودا لے کر پانی میں ڈالا اور اس کی کرواہت دور ہو گئی خدا کوئی سبب کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ بناتا ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کرتا حکمت دیتا وسیلہ بتا دیتا ہے کہ اس طرح سے کرو سو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا سے مدد مانگیں اور خدا سے حکمت بھی مانگیں کہ خدا میں ان حالات میں کس طرح سے خود بھی اور اپنا خاندان بھی مینٹین رکھوں ان کو کس طرح سے میں مینج کروں کہ ہم محفوظ رہیں میں کس طرح سے ان حالات میں اپنا کردار ادا کروں خدا سے مدد مانگیں اور خدا سے حکمت اور اکل مانگیں خدا کے کلام میں لکھا ہے جس میں حکمت کی کمی ہو خدا سے مانگیں جو بغیر ملامت کی ہے وہ جھڑکتا نہیں وہ غصہ نہیں کرتا وہ تانے نہیں دیتا کہ تم بے وکوف اور مجھے اکل مانگنے آگئے اور نہیں وہ دے دیتا ہے فیاضی سے جنراسٹی سے کھلے دل سے وہ حکمت دے دیتا ہے سو ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا سے مدد مانگیں اور خدا سے حکمت مانگیں انسانوں پر توقع کرنے والے شرمندہ ہوتے ہیں سب کے لئے شفاعت کرنی ہے ہم نے ہسکییل کا بائیسویں باب ہے اور انتیسویں سے ایک تیسویں آیت یہ بڑا اہم حوالہ ہے خدا کے کلام میں سے خدا خود فرما رہا ہے اس میں کہ میں نے جب ارادہ کیا کہ میں بنی اسرائیل کو ان کے غلط کاموں کی وجہ سے سزا دوں تو لکھا ہے یہاں اس ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر نہ حق سختی کی ہے میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنے میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں پر کوئی نہ ملا پس میں نے اپنا کہر ان پر نازل کیا اور اپنے غزب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا خداوند خدا فرماتا ہے بنین و انسان اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے گناہ اور بدیوں کی وجہ سے خدا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور خدا کہر نازل کرنے کو ہوتا ہے لیکن وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایک شخص ملے جو میرے سامنے کھڑا ہو میرے سامنے فریاد کرنے کے لیے اپنی ساری قوم اور امت اور بنین و انسان کے لیے مجھ سے منت کرنے کے لیے کھڑا ہو اور میں اپنا کہر ٹال دوں کوئی تو ہو جو میرے سامنے فریاد کرے جب صدوم اور امورہ کو خدا نے برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس نے ابراہام پر ظاہر کیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں ابراہام کھڑا ہوا بیچ میں پچاس سے لے کر دس تک آ گیا خدا کہتا رہا اتنے بھی ہوئے تو چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا کاش کہ ابراہام ایک پہ آ جاتا کہ کوئی ایک وہاں پہ ہو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب آدمیوں کے لئے دعا کریں یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے لئے اور اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے خاندان کے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے دعا کریں سب کے لئے دعا کریں تمام انسانوں کے لئے دعا کریں چاہے وہ ہمارے مذہب کے ہیں چاہے ہم ہمارے عقیدے کے حامل ہیں یا نہیں چاہے ہمارے ان کے ساتھ مخالفت ہے یا نہیں یہ بالکل نہ دھیان میں رکھیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں یا بیگانے ہیں ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں بلکہ سب کے لیے دعا کریں ہم سب کے لیے شفاعت کریں ہم خدا کے سامنے سب کے لیے التجا کریں فریاد کریں منت کریں کہ خدا تو تمام انسانوں کو معاف کر دے اور رحم کر دے اپنا کہر نہ اونڈیل خدا چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو میرے سامنے کھڑا ہو رکھنے میں اس گیپ میں اس بڑے سراخ میں جو دیوار میں ہے اس بڑی درار میں کھڑا ہو کہ میرا کہر اندر داخل نہ ہو وہ سامنے کھڑا ہو جائے موسیٰ کھڑا ہوتا رہا اپنی قوم کے لیے جب خدا ارادہ کرتا رہا کہ میں نے ان کو تباہ کر دینا ہے ان کو بار دینا ہے موسیٰ کھڑا ہوتا رہا ہے خدا تیری ہی تو امت ہے خدا منی یسو کھڑا ہوا تمام انسانوں کے معافی کے لیے خدا کے سامنے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ اپنا ہی خون لے کر کہ میں ان کی گناہوں کو اپنے اوپر لے کر ان کی سزا خود لے کر تیرے پاس آتا ہوں یسو نے اپنے آپ کو پیش کیا ہماری شفاعت کے لیے وہ تمام انسانوں کی شفاعت کرتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں ہم سب کے لیے شفاعت کریں ہم سب کے لیے خدا سے منت کریں تو مجھے میرے خاندان کو میری قوم قبیلے کو میرے ملک کو میرے شہر کو اور اس دنیا کو بچا لے سب کے لیے ہم دعا کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے خدا نے ہم پہ یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کریں ہم شفاعت کریں انٹرسیڈ کریں یہ بڑی خدمت خدا نے ہمیں دی ہے ہم سب کے لیے دعا کریں اور یہ مت کریں کہ ہمارے اپنے ہیں ان کے لیے دعا کر لیں اور دوسروں کے لیے نہیں سب کے لیے دعا کریں دوسرے ملکوں کے لیے بھی دعا کریں بھلے ہمارے ملک کے تعلقات ان سے اچھے ہیں یا نہیں ان کے لیے بھی دعا کریں ان قوموں کے لیے بھی دعا کریں جن سے ہماری قوم کے تعلقات اچھے نہیں ان کے لیے بھی دعا کریں خدا سبوں پر رحم کرے اور اس وبا سے سبوں کو آزاد کرے ایمان اور احتیاط کے معاملے میں فتوہ سازی سے پرہیز کریں ان دنوں بہت معاملہ چل رہا ہے ہمارا ایمان کہاں گیا خدا تو کہتا ہے کہ کوئی وباطر خیمے کے نزدیک نہ آئے گی اس لئے ہم نے عبادتیں کیوں چھوڑی ہم نے خدا کے گھر میں اکٹے ہونا کیوں چھوڑ دیا یہ ایمان کی کمزوری ہے فتوہ جاری ہو جاتا ہے کہ لوگ ایمان سے گمراہ ہو گئے لوگوں کا ایمان کامل نہیں رہا لوگ خدا پر توقل چھوڑ گئے یہ فتوہ جاری ہو رہا ہے لوگ یہ ججمنٹ پاس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو احتیاط کے طور پر عبادت میں شامل نہیں ہو رہے یا اکٹے نہیں ہو رہے ایک جگہ وہ بے ایمان ہو گئے ہیں جو احتیاط برتے ہیں انہیں بے ایمان کہا جا رہا ہے خدا رہا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی فتوہ سازی سے باز آئیں اور جو ایسا کر رہے ہیں ہم ان کو ایڈریس نہ کریں ہم ان سے بحث نہ کریں کیونکہ بیجا تقرار صرف باہمی اختلاف اور آپسی نفرت پیدا کرتی ہے بیجا تقراروں سے پرہیز کریں ایسے فتوہوں سے پرہیز کریں احبار میں تیرماں اور چودماں باب ہے جہاں پہ جلد کی بیماری کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جس گھر میں ہو وہ گھر بند کر دیا جائے اور اس میں کوئی داخل نہ ہو جس شخص میں ہو اس شخص کو قوم سے الگ کر دیا جائے اسے بھی الگ رکھا جائے کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے تو کیوں ہم اس کو ایمان کا مسئلہ بنا رہے ہیں خدا کا کلام اجازت دیتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ایسی بیماریاں ہیں اور ایسے بیماریاں بیماریوں کا خطرہ کہ جو لوگوں کو ایک دوسرے سے لگ جانے کا سپریڈ اوٹ ہو جانے کا آٹ بریک ہو جانے کا خطرہ ہو ان بیماریوں کے حوالے سے اور ان مریضوں کے حوالے سے یہ احتیاط برتی جائے کہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں یا وہ لوگوں کے قریب نہ آئیں اور اگر بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہو تو پرہیز کیا جائے ایک دوسرے سے ملنے سے پرہیز کیا جائے کہ ایک بیماری دوسرے شخص کو منتقل نہ ہو جائے لہٰذا ایمان اور احتیاط کے معاملے میں فتوے نہ جاری کریں پرہیز کریں اس سے ایک جگہ اکٹھے ہو کر عبادت کرنے سے اگر پرہیز کیا جا رہا ہے تو یہ احتیاط کے طور پر ہے کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مسیح کا انکار کر دو کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے گھروں میں عبادت نہ کرو کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سوشل میڈیا کے ذریعے عبادت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کر نہ کرو کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنا ایمان اور اپنے عقیدے سے منحرف ہو جاؤ بلکہ ہمیں صرف احتیاط کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اس بیماری کے پھیلاؤ کا نقصان کا وسیلہ نہ بنے خدا تو ہر جگہ موجود ہے مطیقین جیل میں خدا ونیس و مسیح کے الفاظ ہیں کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں وہ ہر جگہ موجود ہے وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے خدا کا کلام اس بات کے لیے بھی کہتا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے ہم کیوں فتوہ دیں کہ جو اس وقت گھروں میں یا آن لائن ہو کے عبادت کر رہے ہیں وہ ایمان سے گمراہ ہو گئے ہیں ان کا ایمان کامل نہیں رہا نہیں یہ احتیاط ہے ہم ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں ایک دوسرے پہ الزام تراشیہ نہ کریں ایمان اور احتیاط فیت اور پرکوشنز کو ہم ایک دوسرے سے ٹکرا کر فتوے اور ججمنٹس پاس نہ کریں اس سے پرہیز کریں ہم میں سے کوئی اتنا بے وکوف نہیں ہوتا کہ گھر میں جو الیکٹرسٹی کے سوچ ہوتے ہیں سراخوں میں انگلیاں دے دے اور یہ کہے کہ خدا نے بچانا ہوگا تو بچالے گا سب کو پتا ہے کہ الیکٹرک شاک سے جان بھی جا سکتی ہے لیکن ہم اپنے بچوں اپنے خاندان کے لوگوں اور اپنے عزیزوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ان میں انگلی نہ دے بیٹھے کوئی کسی ننگی تار کو ہاتھ نہ لگا دے ہم احتیاطیں کرتے ہیں ہم سڑک کراس کرتے ہیں ہم دیکھ کے سڑک کراس کرتے ہیں روڈ پار کرتے ہیں کہ کہیں کوئی گاڑی ہمیں ہٹ نہ کر جائے ہم سے ٹکرا نہ جائے ہمارا نقصان نہ ہو جائے ہمارا حادثہ نہ ہو جائے عام زندگی میں تو ہم احتیاطیں کرتے ہیں لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے ایمان اور روحانیت کے معاملے میں تو ہم کہتے ہیں جی ایمان کی باتیں اب کہاں گئیں اب کہاں خدا بے وکوفی کرنے کا حکم نہیں دیتا خدا من یسو مسیح کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ چھلانگ لگا دیتا حیکل کے کنگرے سے اور ٹھیک تھاک زمین پہ آ جاتا ممکن تھا سب کچھ کر سکتا تھا لیکن وہ ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آیا کہ چھلانگ لگا دے بلکہ اس نے وہ جواب دیا جو ہم سب کے لیے ہے کہ جس کام میں تمہیں پتا ہو کہ اس میں خطرہ ہے جان بوجھ کے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا خدا کی قوت پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے کئی لوگ کہتے ہیں جو خدا کی مرضی ہوگی ہو جائے گا جو خدا نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو جائے گا جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہو کے رہے گا اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں خدا نے اگر بچانا ہے تو بچالے گا خدا نے اگر مارنا ہے تو مار لے گا خدا کی قوت پر بھروسہ رکھیں لیکن اپنے حصے کا بھی کام کرنا ہے امالیکیوں کے ساتھ جنگ تھی خروج کی کتاب کا باب نمبر سترہ ہے موسیٰ نے یشوا کی رہنمائی میں لوگ روانہ کیے کہ تم جا کے لڑو اور خود حارون اور حور کے ساتھ خداوند کا عصا لے کر اٹھائے رکھا اور جب تک وہ اٹھا رہتا خداوند کی طرف سے روحانی طاقت ملتی رہتی موسیٰ روحانی پہلو سے ان کی مدد کر رہا تھا اور یشوا کی رہنمائی میں فوج جنگ لڑ رہی تھی سو خدا کی طاقت انہیں حاصل تھی لیکن یشوا کو سپاہی لے کر لڑنے کی ضرورت بھی تھی ضرورت ہے روحانی پہلو ساتھ ساتھ رہے خدا کی طاقت پر بھروسہ رہے لیکن انسانی کوشش بھی کرنے کی ضرورت ہے خداوند یسو مسیح نے جب جنم کے اندھے کی آنکھوں پر مٹی سان کر لگائی تو اس سے کہا کہ جا شلوخ کے حوز میں جا کے اسے دھولے کچھ ایفرٹ اسے کرنا پڑی اس اندھے کو کوشش اسے کرنا پڑی خداوند یسو اس کی بنائی اسی وقت کہہ کے بحال کر سکتا تھا لیکن کچھ اشارہ دیا خداوند یسو نے کہ روحانی قوت اور مدد تو تمہیں مل جاتی ہے لیکن کچھ تھوڑی سی کوشش تمہیں بھی کرنی ہے ہم بھی اس ماحول میں ہماری ذمہ داری ہے کہ خدا پر بھروسہ ضرور رکھیں کہ وہ ہمیں بچائے گا ہمیں چھڑائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے ہمیں اپنے حصے کی احتیاط کرنی ہے ہمیں اپنے حصے کا وہ سارے ماحول کا کہ صفائی سترائی کا خیال رکھنا ہے جس میں ہم رہتے ہیں جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان باتوں سے پرہیز کرو ہمیں ان سے پرہیز کرنا ہے جو کام کرنے کو کہا جاتا ہے ہم اس کو کریں یہ ہمارے حصے کا کام ہے وبا سے بچنے کے لیے اپنا کردار ہمیں خود ادا کرنا ہے آپ دیکھئے کہ کچھ ڈاکٹرز ہیں کچھ نرسیز ہیں دنیا میں کئی ملکوں میں ایسا ہوا کہ جو اس وائرس کے شکار مریضوں کا علاج کر رہے تھے وہ خود اس وائرس سے بیمار ہو گئے اور پھر انہوں نے جانیں بھی دی ہیں وہ محسن ہیں انسانوں کے محسن ہیں ان کی بڑی نیکی ہے بڑی خدمت بڑی قربانی ہے جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی ہیں لیکن وہ علاج کرتے رہے جب تک کہ وہ خود بیمار نہ پڑ دے احتیاط کرنی ہے خدا طاقت دیتا خدا مدد کرتا خدا بچاتا اور چھڑاتا ہے لیکن ہمیں خود بھی احتیاط کرنی ہے ہمیں خود اپنے حصے کا کام کرنا ہے ہم خود کو کسی کرونا وائرس کے مریضوں کی وارڈ میں جا کے ہم بالکل بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے جا کے ان میں رہنا شروع کر دیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بے وکوف ہیں اس میں ایمان کی بات نہیں یہ بے وکوفی ہے ہم خدا کو آزما رہے ہیں اور لکھا ہے کہ خدا مدد اپنے خدا کی آزمائش نہ کر اپنے حصے کا کام ہمیں خود کرنا ہے خدا نے جو کرنا ہے وہ اس پہ چھوڑ دیں اس کی طاقت پر بھروسہ ضرور رکھیں لیکن اپنے حصے کا کام بھی ضرور کریں اور اپنی عادتیں اور رویے درست کریں خدا نے بھی کہا کہ اگر میں وبا بھیجوں اپنے لوگوں میں اور پھر یہ خاک سار ہو کر دعا کریں اپنی بری راہوں سے پھریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا یونہ کی منادی سن کے نینوہ کے لوگوں نے اپنی راہیں اور عادتیں درست کی اپنے کام درست کیے جو غلطیاں وہ کرتے تھے وہ اس سے باز آگئے تو خدا نے ان پر رحم کیا ہمیں اپنی عادتیں اور رویے درست کرنے ہیں ہمیں صفائی ستھرائی کی عادت اپنانی ہے ہمیں احتیاط precautions safety measures کی عادت اپنانی ہے ہمیں بے احتیاطیاں نہیں کرنی کھانے پینے میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں لباس کے چناؤں میں ہمیں ملنے جلنے میں احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں زندگی کے فیصلے کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے ہم جسمانی طور پر بھی دکھ اٹھا سکتے ہیں اپنے غلط فیصلوں سے اور روحانی طور پر بھی روحانی طور پر یوں کہ جب ہم خدا کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں تو خدا ناراض ہوتا اور ہمیں ہلاکت کے لیے اکیلا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ہمیں بچاتا نہیں اور کھانے پینے میں پہنے اورنے میں زندگی کے چال چلن میں اگر ہم بے احتیاطی کریں ہم غلط طور طریقے اپنائیں غلط عادتیں اپنائیں تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں جسمانی طور پر ہاتھ دھوے بغیر اگر ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو کئی طرح کی چیزیں ہمارے ہاتھوں پر جرہ سیم گندگی لگی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر جا کے ہمیں بیمار کر سکتی ہیں سادہ سی یہ مثال ہے ہم جب بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہوں اور ہم پھر خوراک کھائیں ہم اپنے بدن پر کپڑوں پر لگی ہوئی گندگی کو اتارتے ہیں تاکہ یہ بد نمائی جاتی رہے اور ہمارے جسم کو ہمارے پرسنیلٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہم اپنی عادتیں اور اپنے رویہ درست کریں جو بے احتیاطیاں ہم کرتے رہے ہیں اس سے باز آ جائیں جو گناہ بدیاں اور ناراستیاں ہم کرتے رہے ہیں اس سے باز آ جائیں جو ستم گری لوٹ مار اور غریب اور محتاج کو ستانے کی گناہ اور بدیاں ہم کرتے رہے ہیں اور دوسروں کو نہ حق ستاتے رہے ہیں ہم اس سے باز آ جائیں ہم انسانوں نے مجبوئی طور پر کولیکٹیولی ہم سب نے ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کیا ہے ایک دوسرے کا استحصال کیا ہے ایک دوسرے کو دگا دیا ہے ایک دوسرے کا نقصان کیا ہے ہم نے انسانوں کے حق مارے ہیں اور ہم نے خدا کی مخلوقات کو بھی غلط طریقے سے استعمال کیا مسیوز کیا ہم نے کائنات کا جو نظام بیلنس ہے اسے ختم کیا ہے ہم پانی کو علودہ کر رہے ہیں ہم ماحول کو گندہ کر رہے ہیں ہم خدا کی مخلوقات کو ختم کر رہے ہیں ہم جنگلات پودے ختم کر رہے ہیں اور کائنات کا نظام ہم خراب کر رہے ہیں ہم اپنی عادتیں اپنے بیہیوئرز اپنے ایٹیٹیوٹس اپنے کنڈکٹ اپنے رویے درست کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ماحول میں اور حکومت کی طرف سے دی جانے والی ہدایات کی ہمیں پیروی کرنی ہے حکومتیں جو کہتی ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے کہتی ہے خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں اور ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے جو کچھ حکومت کی طرف سے ہمیں حکم ملتا ہے ہم وہ مانیں ہم آپس میں بیٹھ کے حکومت کے اقدامات کی برائی کرتے ہیں لو جی کاروبار بند کر دیا لو جی دکانیں بند کر دی لو جی ہماری کمپنی بند ہو گئی ہم کھائیں گے کہاں سے اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں کہ جیسے مرضی رہو تو دو تین دن میں پورے کا پورا ملک اس وبا کا شکار ہو کے یا ہسپتالوں میں ہوگا یا قبروں میں اگر کچھ دن کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ ہم محفوظ رہیں ہم اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے زندہ رہیں تو ہمیں حکومت کے اس قدم کو خوشدلی سے قبول کرنا ہے تھوڑے دنوں کا یہ معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں کاروبار سے اور آمدنی سے دور رہنا پڑے لیکن اس میں زیادہ وقت کی بھلائی ہے ہم حکومت کے اقدامات کے نفی نہ کریں ہم ان کے خلاف نہ چلیں بلکہ ان کی بات مانیں we shall obey and strictly follow the instructions given by the government in these days ہم ضرور کوشش کریں ہم حکومتی اقدامات کی پوری پیروی کریں اس میں ذرا بھی خلاف ورزی نہ کریں وبا سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں پھر وہی مثال دوں گا کہ بجلی کے سوچ میں سراخوں میں ساکٹ میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا جان بوجھ کے آپ بھی کوشش نہ کریں کہ جہاں وبا کا خطرہ ہو وہاں چلے جائیں ہم میں اپنے سماج کی بات کرتا ہوں ہماری بڑی عادت ہوتی ہے کہ کہیں گلی میں کوئی شور ہو تو ہم سارے نکل کے دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ کیا ہو رہے کسی کے گھر میں ستری لگے ہوں کام کر رہے ہوں تو ہم ایسے شوق میں دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہمیں کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کام سے اور ہم کھڑے ہو کے تماشائی بنے ہوتے ہیں جہاں خطرہ ہو وہاں سے الگ ہو جاؤ اکل مند وائز the person of good mind وہ ہے کہ جو آفت بلا کو نقصان اور خطرہ دینے والی چیز کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے لیکن جو نادان ہیں جو احمق ہیں جو بے وکوف ہیں جو فولز ہیں جو فولش ہیں وہ بھڑے چلے جاتے ہیں وہ بلا کی پروانی کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں جو کچھ ہوگا دیکھی جائے گی اور پھر وہ قابو آتے ہیں نہ صرف وہ قابو آتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے اور بہت سے لوگ بھی وبا کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے وبا سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں اس میں کوئی بہادری نہیں ہے کوشش کریں بچنے کی بچنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کے بچنے سے آپ کا خاندان آپ کے دوست آپ کے رشتے دار اور پوری دنیا بچ سکتی ہے اگر آپ نہیں بچیں گے تو آپ بہتوں کو اپنے ساتھ لے کے ڈوبیں گے مسیبت کے خاتمے تک اپنے گھروں میں رہنا ہے یہ بڑی احتیاط کرنی ہے خدا کے کلام میں آپ نے آج کل بہت زیادہ یہ آیت سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں یہ سایہ کے صحیفے میں سے چھبیس میں بابر بیسویں آیت ہے کہ خدا نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو دروازے بند کرو اور باہر نہ نکلو اپنے گھروں میں خلوت خانوں میں رہو جب تک کہ میرا کہر ٹل نہ جائے یہ وبا خدا کا کہر خدا کا غصہ ہے جب تک یہ ٹل نہیں جاتی اپنے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اور بھی کئی مثالیں بائیول میں سے آج کل بڑی سرکولیٹ ہو رہی ہیں پھیل رہی ہیں جیسے نوح سارے طوفان میں کیوں محفوظ رہا اپنے گھرانے سمیت کیونکہ وہ کشتی کے اندر تھا وہ باہر نہیں تھا آج صبح جب میں شخصی متعلق کر رہا تھا تو یشوا کی کتاب میں سے میں وہ واقعات پڑھتے ہوئے جہاں یریحو شہر میں جاسوس بھیجے گئے اور راہب نامی خاتون تھی وہاں پر جب جاسوسوں کے ساتھ اس نے مہربانی کی تو انہوں نے اس سے کہا کہ جب ہم فاتح ہو جائیں گے جب ہم اس شہر کو تسخیر کر لیں گے اس پر فتح پا لیں گے تو تم جتنے لوگ تیرے گھر کے اندر ہوں گے وہ محفوظ رہیں گے ہم کوشش کریں ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں جب تک کہ یافت یہ وبا ٹل نہیں جاتی اور تھوڑی دیر میں میں بتاؤں گا کہ گھروں میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے پھاٹکوں اپنے دروازوں اپنے مدخلوں کے اپنے گیٹس کے اپنے ڈورز کے اندر رہنا ہے جب موت کا فرشتہ مصر میں مار رہا تھا پیلوٹوں کو تو بن اسرائیل اپنے دروازوں کے اندر بند تھے اور ان دروازوں پر برے کا خون لگا ہوا تھا ہمارا فسا کا برہ یسو مسیح ہے اس کا خون ہماری زندگیوں پر ہے ہم اپنے گھروں میں اگر بند ہیں ہم محفوظ رہیں گے اگر باہر پھریں گے تو خطرہ ہے کہ ہم اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے اپنے گھروں میں محفوظ رہیے دوسروں کی بھلائی کی خاطر ذاتی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں ان دنوں سب لوگ ایک دوسرے کے لیے سوچ رہے ہیں دوسروں کی بھلائی کا سوچیں اگر دوسروں کی بھلائی کے لیے ہمیں ذاتی طور پر اپنے کاروبار کا اپنی آمدنی کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو پرواہ نہ سمجھیں میں اپنی قوم اپنے شہر اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے یہ نقصان برداشت کر جاؤں یہ ہماری ذمہ داری ہے کاروبار بند کرنا پڑ رہا ہے کوئی بات نہیں یہ پوری قوم کا معاملہ ہے میں کاروبار کا نقصان برداشت کروں اگر میری آمدنی بند ہو رہی ہے کوئی بات نہیں میں آمدنی کا نقصان برداشت کروں اگر آپ کاروبار کرنے والے ہیں آپ مالک ہیں آپ اونر ہیں آپ بوس ہیں اور آپ کے ماتحت ملازمین یا ورکرز کام کیے بغیر اگر آپ سوچتے ہیں کہ ان کو تنخواہ ملے گی تو دیں ان دنوں میں دیں ان پر ظلم نہ کریں ان پر رحم کریں ان کا حق سمجھ کر ان کو دیں اپنا نقصان اٹھانا برداشت کر لیں ورکرز کا حق بنتا ہے آپ سے ان دنوں کی آمدنی لینا کیونکہ اس کے ساتھ ان کا گھر چلے گا مدد کریں ذاتی نقصان کر لیں کوئی پرواہ نہیں لیکن دوسروں کی مدد کریں دوسروں کی بھلائی کریں اور اسی میں جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسز ہیں جو ہسپیٹلز میں سٹاف ہے میڈیکل یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا ریسکیو ورکرز ہیں یا پولیس سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ہیں وہ اپنی جانے ہتھیلی پہ رکھ کے اپنا مستقبل دعو پہ لگا کے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی بھلائی چاہتے ہیں اپنی پرواہ نہیں کر دیں وہ ان کی بھلائی چاہتے ہیں سو ہم اپنا بھی نقصان اٹھانا پڑے تو پرواہ نہیں لیکن دوسروں کی بھلائی کے لیے اندر بھی بند رہیں کاروبار بھی بند رکھیں احتیاط بھی کریں اور ہو سکے تو دوسروں کی مدد کریں کیونکہ خدا نیک سامری کی جو تمثیل بتائی ہمیں وہ اپنے راہ پہ جا رہا تھا لیکن اس نے شخص کو دیکھا دم ہوا ہے رکا اپنے وقت کا نقصان کیا اپنے جانور پہ اس شخص کو بٹھایا اور اپنے دوادارو بھی اسے لگائی اور جو کھانے پینے کا بھی اس کا انتظام کیا اس کو سرائے میں یعنی ان میں اس جگہ لے کر گیا کہ جہاں وہ آرام کر سکتا تھا اس کا علاج ہو سکتا تھا اور اپنا پیسہ بھی لگایا کتنی سیکریفائس کی کتنی قربانی دی نیک سامری نے تاکہ اس شخص کا بھلا ہو جائے اور یسو نے کہا تو بھی ایسا ہی کر ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں دوسروں کی بھلائی کے لیے اگر ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں اور وبا کا شکار ہونے والوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں آپ حکومت کو آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں حصہ دے سکتے ہیں اپنے اتیات دے سکتے ہیں فنڈز دے سکتے ہیں تو آپ دیں اگر آپ میڈیکل پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے کوئی بھی آپ کا دپارٹمنٹ ہے میڈیکل میں آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے ٹیلنٹس اپنے پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ تو آپ ضرور ان کی مدد کریں جو بیمار ہو چکے ہیں جو وائرس کا شکار ہو گئے ہیں انہیں مدد کی ضرورت ہے نہ صرف جسمانی طور پر شفاقی بحالی کی ضرورت ہے بلکہ سائکلوجیکلی نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر انہیں اس مشکل اس ٹراما سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے اگر آپ ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہو آپ اسے جانتے ہیں کہ جو اس وبا سے نکل کے آ گیا ہے اس کا حوصلہ بڑھائیں اس کو سپورٹ کریں اس کو تعاون کریں اور اگر آپ کسی شخص ایسے سے رابطہ کر سکتے ہیں ملنا تو اچھا نہیں ہے کسی ایسے شخص سے کہ جس کو یہ وبا لگ گئی ہے اس کو ملنا مناسب نہیں ہے لیکن اگر آپ رابطہ ہوتا ہے کسی بھی ذریعے سے تو ان کو آپ حوصلہ دیں دلیری دیں کہیں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ ضرور اس سے کامیابی کے ساتھ باہر آوگے فتح پاؤگے اور آپ ضرور بچائے جاؤگے اور آپ شفا پاؤگے ان کی شفا کے لیے ان کی بحالی کے لیے حال ممکن مدد کریں اور جو سائنٹسٹس ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ضرورت مندوں کو اپنی نعمتوں اور وسائل میں شریک کریں یہ لاک ڈاؤن میں بڑے لوگ ہیں بڑے خاندان ہیں ہم نے دعا بھی کی ان کے لیے خدا مند ان کی ضرورتیں پوری کریں لیکن خدا مند یسو مسیح کے الفاظ یاد رکھیے گا اس نے کہا جب ابن آدم اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو اپنے دہنے ہاتھ والوں سے کہے گا میرے باپ کے مبارک لوگوں میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا میں بیمار تھا تم نے میری خبر لی ننگا تھا تم نے جو کپڑا پہنایا وہ کہیں کہ کب ہم نے ایسا کیا تو بادشاہ کہے گا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کیا اس لاک ڈاؤن میں آپ اپنے اردگرد دیکھیں کوئی خاندان ہے کوئی شخص ہے کہ جس کی آمدنی بند ہو گئی ہے جس کے گھر میں وسائل نہیں کہ وہ ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں ان حفاظتی بندشوں کے دنوں میں وہ اپنے اور اپنے خاندان کے روزی روٹی کا مناسب بندوبست اگر نہیں کر سکتا اور خدا نے آپ کو وسائل دیئے ہوئے ہیں تو آپ ضرور ان کی مدد کریں خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس دو کرتے ہوتے ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس کھانا ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرے کہ آپ کے پاس کھانا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ بانٹ لیجئے ادھ کے ساتھ عمال کی کتاب چوتھا باب ہے ابتدائی کلیسیہ کا بیان ہے کہ سب لوگ اپنی چیزوں کو اپنی نہیں مانتے تھے ایک جگہ ہی کٹھی کر کے رسولوں کے قدموں میں لاد رکھتے تھے کہ انہیں بانٹ دیجئے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ بہت ساری ارگنائزیشنز حکومتیں تنظیمیں منسٹریز خدمتی ادارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ان دنوں میں ضرورت مند خاندانوں اور افراد تک راشن بالخصوص پہنچایا جائے ہم ان کے لئے شکر گزار ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے اداروں اور لوگوں کی مدد کرے انہیں اور برکت دے اور خدا ہر ایک محتاج اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے ایک گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس مدد کے کام میں شریک ہیں برائے مہربانی غربت کا اس کی مجبوری کا تماشا دنیا کے سامنے نہ بناو کسی کی مدد کرتے ہو تو خاموشی سے کرو کسی کو اگر آپ وہ پارسل وہ راشن کا پیکیج آپ دیتے ہو تو ان کی فوٹو اتار کے ان کا مزاق اور ان کی عزت کا تماشا ساری دنیا کے سامنے نہ لگائیے خدا رہ اس بہیوئر کو بھی درست کریں کیونکہ ہم غریبوں کا استحصال کرتے ہیں مدد کریں اپنے اردگرد لوگوں کی اور سب سے پہلا کام مقامی کلیسیہ کا ہوتا ہے جس کے آپ رکن ہوتے ہیں میمبرز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی دہیہ کی حدیئے اور نظران باقائدگی سے دیتے ہیں آپ اس کلیسیہ میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم میں سے یہ شخص غریب ہے محتاج ہے اس کی مدد کی جانی چاہیے حکومتوں کو نہ دیکھیں تنظیموں کو نہ دیکھیں اپنے مقامی چرچ مقامی کلیسیہ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور تمام پاسبان اور جو کمیٹیوں کے رکن ہیں سیشن ہیں پیریش کانسلز ہیں ایلڈرز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کلیسیہ میں اس گلے میں جو خدا نے ان کو سپورت کی ادھیان رکھیں کہ کون ضرورت مند ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے سو یہ ہم سب کا شخصی اور اجتماعی فرض ہے کہ ہم اس صورتحال میں ضرورت مندوں کی مدد کریں انہیں اپنے وسائل میں شریک کریں اور میدان میں موجود سورماوں کے لئے دعا کرنی ہے the warriors and the front line battlefield میں جو ہیں جو سورما ہے میں نے ان کے لئے سورما کا لفظ استعمال کیا warriors یہ بندوق لے کر تلوار لے کر یا ٹینک توپ کے ذریعے یا ڈرون یا ہوای جہازوں پر بیٹھ کر میزائل کے ساتھ یہ جنگ نہیں کر رہے یہ اندیکھے دشمن کے ساتھ بغیر کسی دوائی کے اور بعض جگوں پر حفاظتی انتظامات کے بغیر جنگ لڑ رہے ہیں یہ ڈاکٹرز ہیں یہ نرسز ہیں یہ ہسپیٹلز کا سٹاف ہے یہ ریسکیو ورکرز ہیں یہ صفائی کرنے والا عملہ ہے جو ہمارے علاقوں کو صاف رکھ رہے ہیں یہ پولیس ہے یہ فوج پیرا میلٹری ارگنیزیشنز ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہیں یہ معاشرے میں سے نہ صرف امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہسپیٹل پہنچاؤ اور جو مر جاتے ہیں ان کے کفن کا دفن کا بھی انتظامینی کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو اس وبا کے ساتھ مر جاتے ہیں ان کے جنازوں میں ان کے خاندانوں کو بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ اگر وہ قریب آئیں گے تو ان کو بھی وائرس لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے سو ہم دعا کریں ہسپیٹلز میں کام کرنے والوں کے لیے حکومتوں کے لیے جو انتظام کرتے ہیں انتظامیاں کے لیے جو سٹی لیول اور ویلج لیول تک انتظام کرنے میں پیش پیش ہیں اور جو امن و امان کا انتظام کرنے میں پیش پیش ہم ان کے لیے دعا کریں وہ خطروں میں ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں اور اس کے ساتھ وہ ایک فوج کے جو اپنی لیبارٹریز میں سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کوئی ویکسین کوئی دوا کوئی انجیکشن کوئی ٹیبلٹ کوئی سیرپ بنا لیں دعا کریں کہ خدا ان کی کوششوں کو قبول کرے اور جلد وہ کامیاب ہوں سو یہ اس جنگ میں اس وائرس آفت وبا کے ساتھ لڑائی میں یہ ہراول دستہ ہے یہ ہمارے فرنٹ لائن فورس ہے ہمیں اس کے لیے دعا کرنا ہے اور بہت سارے ملکوں میں اور پاکستان میں بھی یہ کمپین ہے کہ ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں ہم ان سارے ڈاکٹرز نرسز سٹاف اور ساری ارگنیزیشن جو اس میں ہیں ہم دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں خدا انہیں محفوظ رکھے اور ان کے خاندان بھی دکھ اٹھا رہے ہیں خدا ان کے خاندانوں کو بھی سلامت رکھے سو ہم ان کے لیے دعا جاری رکھیں اب حفاظتی بندشوں میں وقت کا استعمال کیسے کیا جائے ہم بند ہیں اپنے گھروں میں کوشش کریں بند ہی رہیں باہر نہ نکلیں لوک ڈاؤن ہے حفاظتی بندش ہے ہم اریسٹ نہیں ہیں ہم قید میں نہیں ہیں لیکن یہ حفاظتی بندش ہے ہم پر لوک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں یہ حفاظتی بندش ہے اور ہم اسے جبر نہ سمجھیں بلکہ ہماری حمایت سمجھیں ہماری فیور سمجھیں اسے ہمارے فائدے کے لیے ہیں ہم اس میں وقت کیسے استعمال کر سکتے ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں اپنے رومز میں ہیں تو جو لوگ اس گھر میں اس چار دیواری کے اندر موجود ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات بہتر بنائیں ان دنوں میں ہمیں وقت ملا ہے کہ ہم چوبیسوں گھنٹے ایک جگہ پہ رہ سکتے ہیں ہم خاندانوں کو بھی یہ وقت کم ملتا ہے جو کام کرتے ہیں وہ دن کا بڑا حصہ یا رات کا حصہ وہ باہر گزارتے ہیں لیکن اب جو گھروں میں ہیں وہ چوبیس گھنٹے یا زیادہ تر وقت وہ اپنے گھروں میں رہیں گے اپنی اکامتگاہوں میں اپنی رہائشگاہوں میں اپنی اکومیڈیشن میں رہیں گے سو میوچول ریلیشنس آپ اپنے امپروو کیجئے ایک دوسرے سے بات کریں ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گیجٹس اور جو سوشل میڈیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ روکیں اور as a family as friends دوستوں کے طور پر خاندان کے افراد کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور آپ سی تعلقات کو امپروو کریں اس محبت میں اضافہ کیجئے اور اپنے دوستوں ہمسائوں اور رشتہ داروں سے رابطہ کریں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کو بھی فون نہیں کر سکتے ان سے بات نہیں کر پاتے کبھی time difference ہو جاتا ہے کبھی duties کے یا کام کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہاں کام کرنے وقت ہوتا ہے تو ہم آرام کرتے ہیں جب ہمارے کام کا وقت ہوتا ہے تو وہاں آرام کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ آپ اپنے رشتوں ناتوں میں دوستیوں میں تعلقات میں وقت نہ دے پاتے ان سے بات نہ کر سکتے ہوں اب آپ ان کو وزٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ حفاظتی بندش میں ہیں وہ اپنی جگہ پر حفاظتی بندش میں ہیں اس وقت کا فائدہ اٹھائیے کوشش کریں ہر روز کسی ایک رشتے دار سے رابطہ کریں جس سے آپ نے بہت دیر سے رابطہ نہیں کیا کوشش کریں ان دوستوں سے بات کریں جن سے مدت ہوئی اپنے ساتھ رہنے والوں کو اپنے بلڈنگ اپنے محلے میں رہنے والوں کو رابطہ کریں ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں ہر کوئی اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر کریں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے ہمارے خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر ہمارے رلیشنشپ بہتر ہو سکتے ہیں ہم اس وقت کو استعمال کریں اور سب سے بڑی بات گھر میں کریں گے بچوں کی ای لرننگ بھی ہوگی اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی نقصان نہ ہونے دیں اپنا کام بھی آپ نے کرنا ہے جو آپ کو آفس کی جاب ہے آپ نے گھر سے کام کرنا ہے آن لائن آپ کام کرتے ہیں وہ بھی کریں ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شخصی اور خاندانی طور پر خدا کے ساتھ رفاقت کی عادت اپنائیں جب آپ گھر میں ہیں کہیں باہر بھی نہیں جانا کوئی کام نہیں ہے اور ایسا تھوڑا تھوڑا وقت کر کے آپ شروع کر سکتے ہیں شخصی طور پر بھی خدا سے بات کریں دعا میں وقت گزاریں خدا کا کلام پڑھیں خدا کا کلام سن سکتے ہیں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کے پاس فونز ہیں انٹرنیٹ ہے آپ سن سکتے ہیں خدا کا کلام اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے گھر میں بائبل مقدس ہے یا آپ کے فون میں ہے آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں آپ دعا کریں اور سارا گھرانہ مل کر تھوڑے وقت کے لیے ایک ساتھ مل کر دعا کریں اور اس میں جو گھرانے کا سربراہ ہے یا جو ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ ہیں ان میں جو سب سے عمر میں یا رشتے میں بڑا فرد ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کر لے کہ آؤ ہم بیٹھ کر دعا کریں آؤ ہم بیٹھ کر خدا کا کلام پڑھیں آؤ ہم بیٹھ کر خدا کی باتیں کریں آؤ ہم خدا سے فریاد کریں آؤ ہم خدا سے معافی مانگیں آؤ ہم خدا سے منت کریں کہ خدا تو اس مسئیبت سے ہماری جان چھوڑا اور دنیا کی جان چھوڑا آپ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے خدا سے رہنمائی مانگئے آپ دعا کلام اور خدا کی حمد و سنا میں وقت گزار سکتے ہیں گیت گائیے زبور گائیے کلام پڑھئے کلام سنیے اور دعا کیجئے یہ وقت ہے جب بچے آپ کے ساتھ ہیں گھر میں آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ان کے ساتھ موجود ہیں وقت دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو دعا کرنا سکھائیے انہیں کلام پڑھنے کی عادت ڈالیے انہیں خدا کے کلام میں سے کوئی باتیں سکھائیے وہ روح میں مضبوط ہوں ان کی توجہ ان کا ذہن صرف دنیا کی طرف نہ رہے وہ کارٹونز اور ویڈیوز کی طرف اور گیمز کی طرف نہ لگے رہے ہیں بلکہ خدا کی طرف بھی آئیں سو خدا کے کلام میں سے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو اس کی برکت ہوگی جب خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے اس کی برکت ہوگی خدا مضبوط کرے گا زبوری کانوے تب اثر کرتا ہے جب وہ خدا کے پروں کے نیچے آتے ہیں جو خدا کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں جو خود کو اور گھرانے کو خدا کے پروں کے نیچے دے دیتے ہیں زبوری کانوے ان کی زندگی میں کام کرتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں خدا انہیں بچاتا اور چھڑاتا ہے خدا کو وقت دیں خدا نے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی لئے ان بندشوں میں باندھ دیا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ میری طرف رجول آؤ turn to me God is calling آؤ خدا کی طرف رجول آئیں اور اس وقت میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور انہیں پورا کریں یہ وقت گزر جائے گا لیکن اس وقت سے کچھ سیکھ کے ہم آگے چلیں زندگی کے جھمیلوں سے نکل کر اب فراغت ہے فری ٹائم ہے ہمارے پاس گھروں میں اسے بہتر طور پر استعمال کریں خدا کے ساتھ رفاقت میں